حدیث میں کیا آیا ہے؟ تم میں میرے اہلِ بیت حتہ دروازے کی مانی تھے بابِ حتہ کی مانی تھے جیسے بنی اسرائیل میں بابِ حتہ تھا ویسے میری امت میں اہلِ بیت ہیں اب بنی اسرائیل کو بھی حتہ ملا تھا بس ان کے پاس جانا تھا جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا تھا اللہ نے گناہ ماف کر دینے تھے بلکل ایسے ہی اہلِ بیت کے پاس آنے آپ نے آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اہلِ بیت نے آپ کو اللہ کا رستہ بتانے اللہ نے آپ کو معاف کر دی حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہوں تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک ہے کتاب اللہ اور ایک میری طرف اہلِ بیت پھر ہم لوگوں کا رویہ کیا بنی اسرائیل جیسا نہیں ہے اہلِ بیت کی بات آتے ہیں ہم لوگوں کو بل پڑ جاتے ہیں یہ وہی فیل ہے جو بنی اسرائیل کرتے تھے اس نعمت کا انکار کرتے تھے اس لئے اللہ کے حبیب نے فرمایا حضور کے سوال کا جواب پر پہنگ دے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماں پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مانتے ہیں کہتے ہیں نا ہمارے مولانا سید امام ففردین رضی اللہ نے فرما دے ہیں حضور کے امان دیئے بغیر جتنی بھی امانیں سب کی سب جو ہیں وہ وہاں ہیں تو جو حضور کی امان میں آ گیا اہلِ بیت جائے وہ میری امت کے لئے امان ہے جو ان میں آ گیا ان سے جڑ گیا تو وہ مامون ہے حقہ علیہ السلام کے جو اہلِ بیت ہیں یہ سارے روحانی سلاسل انہی سے ہیں چاہے وہ سلسل رفائیہ ہو چاہے بادویہ ہو چاہے برہانیہ ہو سب حضور کے اہلِ بیت سے چلنے والے سلاسل ان میں بنا رہے ہیں